موسیقی ایسی سی چیف ایگزیکٹیف بھی کرکٹ انجائی کرنے پاکستان پہنچ گئے کہتے ہیں سیکیروٹی صورتحال تسلی بخش رہی تو مستقبل میں آئی سی سی ایونٹ کی مزبانی بھی مل سکتی ہے نجم سیٹی بولے ورلل ایلیون اگلے دو سال بھی پاکستان آئے گی وقار یونس نے چیمپینز ٹروفی کی فتح کو اہم قرار دے دیا کہا کہ پاکستان میں انٹرناشنل کرکٹ کی بحالی میں مدد ملی پی سی بی کے ساتھ آئی سی سی کا بھی اہم کردار ہے جو پوری امید ہے کہ فیوچر میں پاکستان کو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آئی سی سی چیمپینز ٹروفی نہیں ہے سارے دروازے کھولیں اور آئی تنک پاکستان ٹیم نے جس طرح سے آئی سی چیمپینز ٹروفی میں کھلا رہے تینکس ٹو دیم، تینکس ٹو دی پی سی بی ان کا بہت شکریہ ہے کہ جس طرح سے یہ ارگنائز کیا ہے تگڑے مقابلے کی تگڑی کوریج آج نیوز کی ریپورٹنگ ٹیم دوسرے روز بھی ناظرین کو رکھ رہی ہے باخبر میچ کی تیاریوں سیکیورٹی صورتحال سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہی ہے آج نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن این اے ایک سو بیس کا انتخابی محاذ گرم مریم نواز سرگرم جوڑ توڑ میں مسروف جی ایو پی کی کنسوم نواز کی حمایت سرکاری وسائل کے استعمال سے متعلق سوال پر مریم نواز برہم ہو گئی کون سے سرکاری وسائل ان کا نام کیا ہے سڑکیں ہر جگہ بن رہی ہیں کام ہر جگہ ہو رہے ہیں تو ہار کے خوف سے بہانے تلاش کرنا یہ پرانی عادت ہے مخالفوں کی مریم کہتی ہے مخالفین بہانے نہ بنائے میدان میں آ کر مقابلہ کریں چوہدری نصار کو بھی بڑا مان لیا این ایک سو بیس پر زمنی انتخاب کا مارکہ بیگم کلسوم نواز کے کاغذات نامزدگی کی منظوری کے خلاف درخواستیں مسترد لاہور ہائی کورٹ کے تین انچ نے فیصلہ سنا دیا سپریم کورٹ کے بعد نید کورٹ میں پیشیوں کا موسم نواز شریف حسن اور حسین نواز انیس ستمبر کو حاضر ہوں اسلام آباد کی احتساب عدالت نے شریف خاندان کر لیا پیشی کے لیے نوٹس بھی جاری نواز شریف کی نااہلی اور کیس نیب کو بھیجنے کا فیصلہ تمام ججس کا متفقہ تھا فیصلے میں بہت محتاج زبان استعمال کی گئی مزید تفصیل میں جانے پر ہم سے شکایت نہ کی جائے پاناما فیصلہ نظرسانی درخواستوں کی سماعت میں جسٹس ایجازال احسن کے ریمارکس سماعت کل دوبارہ ہوگی ایف زیڈ ای کمپنی سے تنخواہ لینے پر موقف نہیں سنا گیا اساسے ظاہر نہ کرنے پر امیدوار کو نااہل قرار نہیں دیا جا سکتا براہ راس نااہلی کا طریقہ کار درست نہیں تھا تنخواہ ظاہر نہ کرنا غلطی ہو سکتی ہے بدلیتی نہیں نواز شریف کے وکیل فاجہ حالس کے عدالت میں دلائے کیا کسی اشتہاری کے کہنے پر وزیر اعظم نااہل ہو سکتا ہے کار نہیں پاکستان کا مستقبل عزیز ہے دلال چودری کی گولہ باری کسی اشتہاری کے کہنے پر وزیر اعظم تو ڈسکوالیفائی ہو سکتا ہے کیا اشتہاری قانون کی پکڑ میں نہیں ہونا نئی ملک کہتے ہیں نواز شریف سازشوں میں ملوث ہیں شیخ رشید بولے امید ہے ہدیبیا کیس کھلے گا والیم ٹین کا مواد لوگوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہوگا نواز شریف کو خیرارداد پیش کرنے کے لیے پنجاب اسمبلی میں قرارداد منظور اسمبلی کی سیڑھیوں پر حکومتی اور اپوزیشن عراقین آمنے سامنے آگئے نارے بازی بھارتی فوج کی ایک بار پھر جنبندی معاہدے کی خلاف فرضی فلکیان سیکٹر پر بلا اشتیال فائرنگ ایک شہری شہید آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی فورسز نے مارٹر گولے اور جدید اسلحے کا استعمال کیا پاکستان رینجرز کی موسر جوابی کاروائی آرمی چیف کی آسٹریلیا میں سیول اور فوجی قیادت سے اہم ملاقاتیں آسٹریلیا نے بھی دہشتگردی کے خلاف پاکستانی قربانیوں کو سراہا جنرل باجوا کہتے ہیں آسٹریلی قیادت کے پاکستان سے مطالق جذبات دیکھ کر بہت اتمنان کراچی میں جرگے کے حکم پر قتل کی گئی لڑکی اور لڑکے کی مجسٹریٹ کی نگرانی میں قبر کش آئی لاشوں سے نمونے حاصل کر لیے گئے تشدد اور کرنٹ لگنے کے واضح نشانات موجود پاکستانی حکومت میں اپنی مرضی کی سعودی کمپنیوں سے معاہدے کیے جس سے انتظامات میں خامیاں پیدا ہوئیں سعودی سفارت کانے کا موقف پاکستانی وزارت مذہبی امور کا موقف حقائق کے منافع قرار دے دیا پشاور گباسیوں کا ڈینگی وائرس سے جینا دو بھر آج بھی دو مریض دم توڑ گئے جانبہا کفرات کی تعداد تیس ہو گئی صوبے کی جامعہ اپنے طلبہ کو مچھروں سے بچاؤں کے لیے لوشن لگانے اور پورے بازموں کی شرٹس پہننے کی ہدایت پیبر پکتون کا ریوینیو اتھارٹی نے شاکت خانم میموریل کینسر اسپتال اور ریسرچ سینٹر کو ٹیک سے مستثنہ قرار دے دیا نوٹیفیکیشن بھی جاری ہوشیار خبردار قاتل گیم بلو ویل کے پاکستان پہنچنے کی خبروں نے خطرے کی گھنٹی بجا دی سینٹ کی قائمہ کمیٹی ورائے داخلہ میں بھی بلو ویل کی گونج کمیٹی کی گیم بلوک کرنے کی سفارش رحمان ملک کہتے ہیں اس گیم کو روکنے کی ملک میں کوئی اتھارٹی نہیں ہے اور اٹھلی میں انٹرنیشنل رو بوٹ فیسٹیبل کا آغاز ہو گیا انسٹرکٹر رو بوٹ کی ہدایات پر موسیقاروں نے پھری تو دھون مچ گئی آج نو بجے کے ساتھ میں ہوں آسماء اقبال میں ہوں اور باب جنگ آپ نے جانی بلٹن کا آغاز کریں گے ملک کے تین بار وزیراعظم رہنے والے محمد نواز شریف سے آج سابق وزیراعظم نواز شریف اور ان کے دونوں صاحبزادوں حسن اور حسین نواز کے خلاف مبینہ کرپشن کے کیس میں عدالتی کاروائی کا آغاز ہو گیا ہے اسلام آباد کی اتصاب عدالت ہے جس نے نواز شریف کو ان کے بچوں حسن اور حسین نواز شریف کے ساتھ انیس ستمبر کو عدالت میں طلب کر لیا ہے آپ کو بتائیں کہ شریف فیملی کے خلاف دائر کیے گئے ریفرنس کی شنوائی اتصاب عدالت کے جج محمد بشیر کریں گے ایک بار پھر سے آپ کو بتا دیں کہ ملک کے تین بار وزیراعظم رہنے والے میاں محمد نواز شریف اور ان کے دونوں صاحبزادوں حسن اور حسین نواز کے خلاف مبینہ کرپشن کے کیس میں عدالتی کاروائی کا آغاز ہو چکا ہے ان لوگوں کو بلائے گیا ہے یعنی میاں محمد نواز شریف اور ان کے دونوں صاحبزادوں کو انیس ستمبر کو عدالت میں طلب کیا گیا ہے اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ شریف فیملی کے خلاف یہ جو دائر کیا گیا فلیکشپ ریفرنس ہے اس کی شنوائی کریں گے اتصاب عدالت کے جج محمد بشیر اور آپ کو بتائیں کہ سابق قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان وقار یونس نے بھی لاہور میں پریس کانفرنس کی میڈیا سے بات کی جس میں انہوں نے کہا کہ چیمپنز ٹروفی میں فتح کے بعد پاکستان میں کرکٹ کی بحالی میں کافی مرد ملے گی مجھے کہ ساری قوم کو بہت اچھا لگا اور جس طریقے سے کل کا میچ پاکستان نے جیتا بھی پاکستان میں کرکٹ کی واپسی ہوئی بہت اچھا لگا سیف این ساؤنڈ سب چیزیں گئیں اور مجھے امید ہے کہ آئندہ جو آنے والے بھی دو میچز ہیں یہ بھی اسی طریقے سے کھیلے جائیں گے اچھی سپیرٹ میں کھیلے جائیں گے اور مجھے پوری امید ہے کہ فیوچر میں پاکستان کو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آئی سی سی چیمپنز ٹروفی نہیں ہے سارے دروازے کھولے ہیں اور پاکستان ٹیم نے جس طریقے سے آئی سی چیمپنز ٹروفی میں کھیلے تینکس ٹو دیم تینکس ٹو دی پی سی بی بہت شکریہ ہے جس طریقے سے یہ ارگنائز کیا ہے یہ ابھی تھوڑا ٹائم ضرور لگے گا کیونکہ ابھی نئی نہیں ہے تھوڑا وقت لگے گا لیکن اچھی بات یہ ہے کہ فیقہ نے آئی سی سی نے سب نے اس کو رکھ اور اب آپ کو بتائیں کہ ہمارے مہمانوں نے جو کہ پاکستان میں اس وقت پہنچے انٹرنیشنل کرکٹ ٹیم ورلڈ الیوین کے انہوں نے لاہور میں بودھ کے روز دیسی کھانے کھائے خوب مزے اڑائے دیسی کھانے کے ملکی اور غیر ملکی کھلاڑیوں نے خوب تکیانی اور مزے مزے کے پاکستانی جو ڈشز ہیں ان سے لطف اندوز ہوئے بودھ کے روز ورلڈ الیوین کے کھلاڑی مینجمنٹ اور قومی کھلاڑی سب کے سب پشار ظلمی کی جانب سے دیئے گئے زہرانے میں شریک ہوئے ہاشی معاملہ تمیم اقبال اور دیگر کروڈرز کے لیے خصوصی دیسی کھانے تیار کیے گئے تھے کسی نے بریانے پر ہاست تو کسی نے تکے اور روز کے مزے اڑائے مزے مزے کے چٹخارے دار پکوان کے بعد ملکی اور غیر ملکی کھلاڑیوں نے کھیر اور لبشری سے مو میٹھا کیا کھانے کی ٹیبل پر کھلاڑیوں نے خوب گبشب بھی کی ناظرین قضافی سٹیڈیم سے میچ کی صورتحال ہم آپ سے آگاہ کرتے رہیں گے ٹرانسویشن ہماری جاری رہے گی لیکن دیگر خبروں کے لیے ایک بار پھر چلتے ہیں کراچی مین سٹوڈیو جہاں آسماء اقبال اور ارباب جہاں گیر اس ٹرانسویشن کو اس نیوز بلٹن کو آگے لے کے چلیں گے بہت بہت شکریہ امران آپ سے ہم مزید بھی رابطہ کرتے رہیں گے خیڈیم میں میچ کی کیا صورتحال ہے یہ بھی آپ سے جانتے رہیں گے بڑے مقابلے کی بڑی کوری جاری ہے اور آج نیوز کی ریپورٹنگ ٹیم لمحے لمحے کی صورتحال سے عوام کو آگاہ کر رہی ہے آج نیوز کی خصوصی ٹرانسویشن مسلسل دوسرے روز بھی جاری ہے ورلڈ الیوین اور پاکستان پھر کے ٹیم کے درمیان ایکٹیوٹی شروع ہو گئی ہے ڈھول تاشوں کے ایکٹیوٹی ایسا لگ رہا آپ کو یہاں پر جو ہے پری چائے جو ہے پاکستان کی جیت کی خوشی کے اندر بلائی جاری ہے اور یہاں سٹیڈیم میں اس وقت شائکین کی آمد کا سلسلہ شروع ہو جو شائکین ایک رکر کا جوشو کروش بڑا ہی دیدی ہے پاکستان میں کرکٹ کے بڑے ایونٹ کے لیے آج نیوز کی بڑی ٹرانسویشن جاری ہے شائکین کا جوشو خروش یا اسٹیڈیم سے باہر ٹیموں کی سرگرمیا آج نیوز کے انکرز اور تجربہ کا ریپورٹرز کی ٹیم لاہور اور بالخصوص کلزافی اسٹیڈیم کے چپے چپے پر موجود ہے جو ناظرین کو لمحہ با لمحہ صورتحال سے آگہ کر رہے ہیں یہاں سٹیڈیم میں اس وقت شائکین کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے شائکین کی ترکر کا جوشو خروش بڑا ہی دیدی ہے میں اس وقت موجود ہوں لاہور کالیج پر یہیں بس نہیں بلکہ سریز کے آخری میچ کے دن بھی آج نیوز کی سپیچر ٹرانسویشن کا سلسلہ جاری رہے گا اسلام آباد کی اعتصاب عدالت نے نواز شریف ان کے صاحبزادوں حسن اور حسین نواز کے خلاف دائر ریفرنس کو سمات کے لیے مقرر کرتے ہوئے تینوں افراد کو انیس ستمبر کو طلب کر لیا ہے ملک میں تین بار اقتدار سمالنے والے سابق وزیر آزم نواز شریف اور ان کے بزنس مین بچوں حسن اور حسین نواز کے خلاف فلیکشپ ریفرنس کی شنوائی اعتصاب عدالت کے جج محمد بشیر کریں گے نیپ کی جانب سے دائر ریفرنس ہی پیشت انیس ستمبر کو کی جائے گی اور اسی سمات میں نواز شریف اور ان کے بچوں کو عدالت کے رو برو پیش ہونے کا حکم دیا گیا ہے جس کے لیے نوٹسز بھی جاری کر دیے گئے ہیں یہ نوٹسز عدالت کی جانب سے ایسے وقت میں جاری کیے گئے ہیں جب نواز شریف اپنے صاحبزادوں کے ہمراہ لندن میں مقیم ہیں مسلم لیگ نون کے رہنما کئی بار یہ واضح کر چکے ہیں کہ حملی اعتصاب عدالت میں پیش نہیں ہوگی اب دیکھنا یہ ہے کہ عدالت عدم پیشی کی صورت میں سابق وزیراعظم اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرتی ہے عرب بات کریں گے جسٹس اجاز الہسن کی جنہوں نے کہا کہ نواز شریف کی ناہلی اور اعتصاب عدالت کو کیس بھیجنے کا فیصلہ جس کا متفقہ فیصلہ تھا اس فیصلے میں بہت معتاد زبان استعمال کی گئی مزید تفصیلات پر جانے پر شکایت نہیں کرنی چاہیے سپریم کورٹ نے سمات کل صبح ساڑھے نو وجہ تک ملتوی کرتی ہے جسٹس آسے سعید خوصہ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے پانچ رکنی پینچ نے پینما نظرسانی درخواستوں پر سمات کی نواز شریف کیل خاجہ حریس نے 20 اپریل 28 جولائی کے فیصلے پڑھ کر سنائے ساتھ ہی فیصلہ سنانے والے دو ججز کو 28 جولائی کے بینچ میں بیٹھنے کے لیے اہل نہ ہونے پر دلائل دیئے جسٹس آسے سعید خوصہ نے ریمارکس دیئے کہ 20 اپریل کو دو فیصلے دیئے گئے تین ججز نے دو جسٹلے سے متفق نہ ہونے کا کہیں بھی نہیں کہا 28 جولائی کو پانچ ججز نے اپنا فیصلہ دیا جس میں دو ججز نے ایک لس کا اضافہ بھی نہیں کیا آرڈر آف دی کورٹ ہی حتمی فیصلہ ہوتا ہے خاجہ حادث نے جواب دیا دو ججز فیصلہ دے کر دو ججز کی ناہلی کو تین ججز نے آج بھی تسلیم نہیں کیا جن دو ججز نے کیس نہیں سنا انہیں نظرستانی کا بھی نہیں کہہ رہے جسٹس خوصہ نے استفسار کیا کہ کیا سپریم کورٹ برائرہ راست ناہل نہیں کر سکتی خاجہ حادث نے جواب دیا کہ 76 اے کے تحت ناہلی نہیں الیکشن کا لدم ہوتا ہے برائرہ راست ناہلی کا تریکھکار درست نہیں تھا 62 ایف ون کے تحت تاہیات ناہلی ہوتی ہے جسٹس اجاز افزل نے استفسار کیا کہ کیکہ ہے 62 ایف ون کے تحت ناہلی تاہیات ہوگی ریمارکز دیئے کہ نواز شریف کی ناہلی اور اعتصاب عدالت کو کیس بھیجنے کا فیصلہ سب جل جس کا متفقہ تھا فیصلے میں بہت محتاط زبان استعمال کی گئی سمات جمرات کی صبح تک ملتوی کر دی گئی پی ٹی آئی رہنما فواد چودری کا کہنا ہے کہ آج کی سمات میں جس بنیادی نکتے پر بات ہوئی وہ یہ ہے کہ نواز شریف کو آرٹیکل 62 کے تحت ناہل نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ آرٹیکل 62 کے تحت تمام عمر کے لیے ناہل ہو جاتے ہیں وہ سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے ابھی ریویو پٹیشن کا جیسا آپ کو معلوم ہے اور خواجہ حارس صاحب جو ہے انہوں نے جو بات کی ہے وہ یہ ہے کہ کل یا کل کے دن آخری جو پوائنٹ ہوگا ریویو کا وہ ڈسکس ہو جائے گا تو امکان غالب یہی ہے زیادہ امکان یہی ہے کہ کل خواجہ حارس اپنے آرگومنٹ جو ہیں جو نواز شریف صاحب کے وکیل ہیں وہ اپنے آرگومنٹ جو ہیں ریویو کے اوپر مکمل کر لیں گے آج جس بنیادی نکتے کے اوپر دوسرے محرلے میں انہوں نے بات کی ہے کوئی ایک کہی ہے کہ ڈسکولیفیکشن جو ہے یعنی نا اہلی جو ہے نواز شریف صاحب کی وہ آرٹیکل کے تحت نہیں ہونی چاہیے تھی بلکہ ریپیزنٹیشن آف پیپلز ایکٹ کے تحت ہونی چاہیے تھی نکتے کا فرق میں آپ کو یہ بتا دوں فرق یہ ہے کہ آرٹیکل باسٹ میں اور جو الیکشن کا لاؤ ہے ریپیزنٹیشن آف پیپلز ایکٹ ہے اس کے تحت ایک دفعہ کی ڈسکولیفیکشن ہے اور ری الیکشن میں بھی آپ حصہ لے سکتے ہیں ارہوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ والیم ٹین سے متعلق جواب آنا شروع ہو گئے ہیں جی آئی ٹی کی تحقیقاتی رپورٹ کے والیم ٹین میں انکشافات این اے ایک سو بیس میں لوگوں کی آنکھیں کھلنے کے لیے کافی ہوں گے انہوں نے امید زائے کی کہ ہدیبیا کیس بھی جلد کھل جائے گا وہ سپرینگ کورٹ کے باہر میڈیا سے بات کر رہے تھے قوم کے لیے خوشخبری ہے کہ ہدیبیا کا کیس لگ گیا ہے اور یہ سات سو ملین کا فراڈ ہے جو دونوں بھائیوں اور پورے خاندان نے کیا ہے ایک عرصہ دراز سے سویجزر لینڈ میں ہیں اور لوگ کہتے تھے پاکستانیوں کے دو سو ارب ڈالر ہیں وہاں پہ وہ اس لیے نہیں آ سکتے کہ نواز شریف صاحب کے وہاں احساسے ہیں پاناما میں انڈونیشیا نے پیسے مگا لیے انڈیا نے مگا لیے پاکستان اس لیے نہیں مگا سکا کہ اس ملک کے وزیراعظم کے اپنے ایسٹس ہیں